اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی شامل رہی اس میں یہ دارے میں دیکھتے دیکھتے ان کا خواب الحمدللہ ان کی زندگی میں ان کو تعبیر مل گئی اپنے خواب کی میں سمجھتے کہ نیتوں کا داروں دار بہت ہوتا ہے اگر آپ کی نیک نیتی ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی شامل رہی اس میں یہ دارے میں بچوں سمجھیں کہ ایک وقت ایسا ہے جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو حمدلللہ میں کچھ اپنا آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا ایسے نہیں بیٹھے مل جاتی گھر بیٹھے ان کا مرتبیہ تھا تو میں نے توڑ جس سوچا اچھا میری کیونکہ بچیاں بھی ہو گئیں تین شاد بھی ہو گئی تھی تین دن مداریاں بھی تھی تو میں تو ایسا ذرا پسو پیش کرتی رہی تو ایک دن انہوں نے مجھے فائنللی کہا اب آپ ریسائٹ کر لیں فیصلہ کر لیں کہ آپ کو حمدلللہ میں آنا ہے کیونکہ حمدللہ کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا پھر ہم ان کے ساتھ کام کرنے لگے جو وہ کرتے رہے ان کے ساتھ ہی رہے برابر میں تو ان کے ساتھ ہی رہی میرا خالی ہے جب تک حکیم صاحب حیات تھے مجھے زیادہ مشکلات کر تو سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ان کی ایک شخصیت ہی ایسی تھی اس کے بعد بھی الحمدللہ جو زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اداروں میں اور اس میں وہ تو آئینی ہی تھی ان کی شخصیت ایسی تھی اور اچانک پہ چلے گئے تو ظاہر ہے وہ خلاف پورا کرنا تو کبھی ممکن نہیں ہوں گا ایک دن حمدل بن نہیں ہوا الحمدللہ ہفتے کو ان کی شہادت ہوئی پیر کو ہم لوگ دفتر میں سے اور سب کام جیسے وہ چاہتے تھے اچھا ٹیم کو اچھی چھوڑ کے گئے ہیں الحمدللہ اچھی ٹیم تھی ہمارے ساتھ اور ہم لوگ نے وقت گزال دیا ہمارے پاس صرف ایک مسئلہ ہے جو اب تک ہے وہ یہ کہ ہمیں بحیثیت کیونکہ ہم طبی یونانی کو فروض دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہے اور اب بھی ہے مسئلہ وہ یہی ہے کہ اس طبی یونانی کو ہم لوگ اپنا نہیں رہے ایز ای قوم ہم نے ابھی ڈیو اے چوڑ کی بھی میٹنگ ہوئی تھی ہم اس پہ شریک ہوئے تو ہم نے ان پر بھی یہی کہا کہ جو آپ کے میمبر کنٹریز ہیں اس لیجن میں اور جن کے پاس اپنی روایتی طریقہ علاج اس کو گرمنٹس اپنائیں ان کو اپنی ہیلپ پالیسیز کا حصہ بنائیں میں سمچے پر نیتوں کا داروں دار بہت ہوتا ہے اگر آپ کی نیک نیتی ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں مطلب نیت ہو آپ کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ایک تحجیب کے دائرے میں رہتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ کبھی تحجیب کے دائرے سے نہیں نکلیں تحجیب کے دائرے میں رہتے ہیں آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں منوا سکتے ہیں میری امی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر ضرور آنا چاہیے یہ ہماری پرانے زمارے وہ لوگ اتنی تعلیم یافتہ تو نہیں تھی مطلب یونیورسٹیز کی پڑی بھی مگر ان کے اندر اپنی ایک حکمت ہوتی تھی جو بات کرتی تھی تو دیکھیں بچیوں کو تعلیم کے ساتھ اگر ہنر بن بنا رہے ہیں اب تو بہت زیادہ یہ ہے کہ بچیوں ہنر سیکھیں تو بچیوں جب ہنر سیکھیں گی اور آگے بڑھیں گی تو یقیناً وہ فینینچلی بھی سیف ہوں گی اور ساؤنڈ ہوں گی اور آج کب ہماری بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہمیں بہت ٹیلنٹ ہے بہت ہے اب تو آپ دیکھیں گے اخبار ماشاءاللہ خواتین کیوں سے بھرے بھی ہوتے ہیں کہ کتنا ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے بس صرف اس کو صحیح راہ پر لگانے کی بات ہوتی ہے ہم بیسٹ میں تو نہ جائیں نا لیکن محترمہ فاطمہ جنہ جیسے میں نے آپ سرس کیا محترمہ فاطمہ جنہ صاحبہ بیگم لیاقت علی خان انہیں تبڑا ادارہ افوا کا بنایا اپنی بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہماری اپنی خواتین جو تھی بیگم شاہ نواز ہیں بیگم اکرام شاہستہ اکرام اللہ اتنا کہ خواتین ہمارے بہت بودھیں جنہوں نے بہت کام کی ہیں اور اچھے کام کے بیگم سر عبداللہ حارون بیگم ان کی بیگم ہدایداللہ تھی ہیں ایسی بہت خواتین ہیں ہمارے جن کے مثالیں دے سکتے ہیں اور جن کو ہماری خواتین اور آج کل کی بچیاں اپنا وہ بنا سکتے ہیں میاد اور ان سے سبق حاصل کریں ہماریاں کمی نہیں ہے مثالوں کی بہت ساری خواتین ہیں جن کی مثالیں دے ہیں تمام خواتین جو اس ملک کے لیتا مستقفل کے لیے جب جہر کر رہی ہیں میں ان تمام خواتین کو کہنا چاہتی ہوں یہ وطن تمہارا ہے موسیقی